اپنے حبیب کے دن میں ڈال کہ وہ صدیب کے مال کو خرچ کرے اے مالک اپنے حبیب کے دن میں ڈال کہ وہ صدیب کے مال کو خرچ کرے جب تیسری مطبع کہانا ہے مالک اپنے حبیب کے دن میں ڈال کہ وہ صدیب کے مال کو خرچ کرے تو اہل خانہ نے پوچھا حضور اگر کوئی مال ہے اگر کوئی ایسی احوانت ہے تو آپ پیس چونی کریں اگر ایسی کوئی چیز ہے تو جا کے پیش کیوں نہیں کرتے اب جو صحیح انا صحیح کی ایک پر نے جواب دیا وہ آپ نے سکتا ہے دنیا جہان کے عدد آپ کے جمعوں پر کروا آپ نے فرمایا دے تو روح جب کوئی چیز کسی کو پیش کرتا ہے تو دینے والے کا ہاتھ اوپر اور دینے والے کا ہاتھ نیچے اٹھا ہے ابو بکر و مستقع کی اتنی بے عدمی بھی جواب نہیں کہ جب کوئی چیز پیش کر رہا ہو تو لینے والے کا ہاتھ اوپر وہ میرے حضور کا ہاتھ نیچے تو یہ ہے سعیدنا صدیق اکبر کا مقام اچھا حضور نے فرمایا کہ مجھے چیز نے بھی کیوں یہ امادت پیش کی تو میں نے اس سے امادت سمجھ کر استعمال کیا واہ ہی تنیرے اوپر صدیق ہے کہ جن کے مال تو میں نے اپنا مال سمجھ گئے استعمال کیا تو یہ ہے سعیدنا صدیق اکبر کا مقام یہ ہے ہم کا حطبہ whenever our Islam needs wealth whenever our Islam needs any sacrifices صدیق is always there صدیق is always there he never thought about himself he always thought about محمد عزیز عزیز اپنے بارے میں سے کچھ سوچا ہی جب کچھ سوچا حضور علیہ السلام کے بارے میں سوچا اچھا حضرت مجھے حضرت مجھے ایک روز تشریف فرما لے اور آپ نے پوچھا حضرت حسان وزی اللہ ہوتا اور میرے یاد تو کہ میں کسی جھے لکھے لکھے لکھا میرے دوست کا بھی ہوئی کسیدہ لکھا ہے تو حضرت حسان وزی اللہ تعالیٰ نے جو شیر پڑھے اس کا ترجمہ میں آپ کو سنا رہا ہوں آپ نے فرمایا بے شک سیدنا سفیقے اکبر وہ ہیں جو سانیس نائن میں سے دوسرے ہیں جو کہتے ہو سچ کہتے ہو میرا صدیق ایسا ہی ہے حضرت حسان وزی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت کے آٹھ دوازیں ہیں آٹھ دروازے ہیں میری عمد کا ایک شخص ایسا ہوگا کہ جس کو آٹھوں دروازے بلائے گی